بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی نشست میں اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ قربانی کے کتنے دن ہیں اور قرآن و سنت سے ہماری اس حوالے سے کیا رہنمائی کی جاتی ہے یا قرآن و سنت میں اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کی گئی ہے قربانی کے تین دن ہیں دس زلحجہ گیارہ زلحجہ بارہ زلحجہ بارہ زلحجہ کے غروبِ آفتاب تک مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک قربانی کا وقت ہے جیسے ہی بارہ زلحج کا سورج غروب ہوگا قربانی کا وقت ختم ہو جائے گا قربانی کے اوقات جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے وہ دو راتیں اور تین دن ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں دس سال دس سال دس مرتبہ قربانی فرمائی اور ایک ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کی جانوروں کی قربانی کی ہے ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس کو ہی قربانی کی اور افضل ترین عمل دس زلحجہ کو یوم النہر کو عید الازحا کو قربانی کرنا ہے گیارہ اور بارہ کو اجازت ہے بڑی اچھی طرح بات کو یاد رکھ لیا جائے یہ قربانی کے تین دن اور تکبیراتی تشریح کے پانچ دن نو دس گیارہ بارہ تیرہ آگے چل کر ان ایام سے پیدا ہونے والے ایک شبہ کا جواب بھی عرض کیا جائے گا اس سے قبل وہ سریح ارشادات سمات فرمائیں جن میں قربانی کے تین دن کا ذکر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت انس حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سے سراحتم قربانی کے تین دن ہونے کا ثبوت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مصنف ابن عبی شہبہ میں روایت موجود ہے رقم الحدیث حدیث نمبر چودہ ہزار چھے سو چھپن کتاب المناسق میں یہ روایت موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قربانی کے تین دن ہیں قربانی انہی تین دنوں میں کی جائے گی دس گیارہ بارہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت قالا الازحا یومان بعد یوم الازحا موتا امام مالک میں روایت موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں قید الازحا کے دن کے بعد قربانی کے دو دن ہیں رقم الحدیث ایک ہزار سات سو چوہتر موتا امام مالک اس روایت کی سند کے رجال سکہ اور معتبر ہیں احکام القرآن للتحابی میں روایت ہے سآل رجول ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بعد الازحا بیومن اضحل یوم قالن عم وغدن انشئتا ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عید کے ایک دن بعد سوال کیا کہ کیا میں آج قربانی کر سکتا ہوں تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا بے شک اور اگر آپ چاہیں تو کل بھی کر سکتے ہیں تو بتا دیا ایک دن عدل اضحا کا ایک دن اگرہ جسے میں وہ سوال کر رہا ہے اور ایک دن اس سے اگرہ بارہ زی الحجہ کا اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موتہ امام مالک روایت نمبر ایک ہزار سات سو پچھتر بلکل وہی روایت جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت تھی الازحا يومان ابعد یوم الازحا بلکل یہی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ عید الازحا کے دن کے بعد قربانی کے دو دن ہیں اور حکام القرآن لتحاوی میں روایت موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں النحر ثلاثت ایام قربانی کے تین دن ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد تفسیر ابن ابی حاتم تفسیر ابن ابی حاتم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چورانوے جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو ساٹھ صفحہ نمبر تین سو ساٹھ پر یہ روایت موجود ہے اجام معدودات یہ قرآن مجید کی آیت ہے پارہ نمبر دو کی قال حضرت علی فرماتے ہیں ثلاثت ایام یوم الازحہ و یومانی بعد ازبح فی اجہن نشیتا چند دن گنے چنے جو چند دن قرآن مجید میں فرمائے حضرت علی فرماتے ہیں یہ تین دن مراد ہیں ایک دن عید الازحہ کا اور دو دن اس کے بعد آپ ان تین دنوں میں سے جس میں چاہیں قربانی کر سکتے ہیں حضرت عنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اززبح بادل عید یومان احکام القرآن لتحاوی زبح یعنی قربانی کے عید الازحہ کے بعد دو دن ہیں ان روایات کی سند کے رجال الحمدللہ سقا ہے اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں الازحہ سلاسة ایام حکام القرآن لتحاوی قربانی کے تین دن ہیں اور اس روایت کے جو رجال ہیں وہی معتبر ہیں یعنی صحیح روایت ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ التاریخ الكبیر میں یہ بات نقل فرماتے ہیں کہ حرب بن ناجیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ قربانی کے تین دن ہیں علامہ بن حضم رحمہ اللہ نے اپنی معروف کتاب المحلہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارشاد نکل کیا ہے الازحہ سلاسة ایام قربانی تین دن ہے تو میرے بھائیو دوستو بزرگو ان روایات سے جبکہ اس کے علاوہ اور بہت سی روایات موجود ہیں پتہ یہ چلا ہے کہ قربانی کے تین دن ہیں فتنے کا زمانہ ہے جگہ جگہ امت مسلمہ میں فتنے کھڑے کر دیئے گئے لوگوں کو الجھانے کے لیے تو قربانی کے تین دن ہیں بحث نہیں کرنی لڑنا نہیں ہے لڑائی جگہ نہیں کرنا سب سے بہترین دن پہلا ہے دوسرے اور تیترے دن کی اجازت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح تو بڑی دور کی بات ہے کوئی ضعیف کوئی موضوع روایت ایسی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو قربانی کے چار دن ہیں جس طرح ہم نے وضاحت سے عرض کر دیا عید العزاء کا ایک اور گیارہ کا دو بارہ کا تین اور تیرہ کا چار یہ چار دن کسی ضعیف تو کیا موضوع روایت میں بھی نہیں ملتے ہاں ایک روایت جس کا سہارا لیا جاتا ہے کہ ایام تشریق کے جو دن ہیں یہ زباہ کے دن ہیں اس روایت کو نکل کرنے والے سولہ راوی ہیں ان سولہ میں سے ایک راوی نے لفظ زباہ نکل کیا باقی پندرہ نے زباہ نکل نہیں کیا ان راویوں میں سے ایک راوی نے لفظ زباہ نکل کیا پندرہ نے نکل نہیں کیا ان پندرہ کی روایات جس میں زباہ کا لفظ نہیں ہے صحیح ترین روایات صحیح ترین روایات ان پندرہ کی اور اس روایت کو محدثین نے ضعیف بھی قرار دیا اور آخری وقت میں اس روایت کے راوی کا جو حافظہ ہے مقابل اعتبار بھی نہ رہا جو روایت کرنے والا ہے تو اس روایت کا سہارہ لینا یہ درست نہیں ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مجموعین سے بلکل صاف منقع خوبصورت طریقے سے یہ بات ثابت ہے خلافہ راشدین میں سے حضرت عمر اور حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس حضرت علی حضرت ابو حریرہ و دیگر اجلہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے یہ بات بڑی اچھی طرح ثابت ہے کہ قربانی کے تین دن ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کسی روایت میں نہیں فرمایا اپنا جانور باندھ کے رکھنا اس کو گوہ میں گمانا اس کو گوہ میں پھیرانا اور پھر چوتے دن لوگوں کو یہ کہہ کر کہ اصل کام ہی یہ ہے پھر تم قربانی کرنا الحمدللہ آپ کو صحابہ تابعین تبع تابعین چار عائم اکابر اسلاف میں سے کسی کا یہ عمل نہیں ملے گا اسے یہ اچھی طرح بات کو یاد رکھ لیں کہ قربانی کے تین دن ہیں بڑی وضاحت سے اسے یاد رکھ لیں حوالہ جات آپ کی خدمت پر عرض کر دیئے گئے اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے معفوظ فرمائے جو فتنہ پہلانا چاہتے ہیں اللہ ہماری ان سب کی دین مستقیم کی طرف صرحت مستقیم کی طرف راہی اتدال کی طرف اللہ تبارک و تعالی رہنمائی فرمائے اللہ مجھے آپ کو قرآن و سلط پر عمل کرتے ہوئے دیگر تمام خرافات ودعات و رسومات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے وَاَسْنُ دَعُوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ